بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈز کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر لمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے ترمیدیز اور اسی پیز شیئر کرتے ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کیونکہ ایزا مسلم جو ہیں دعائیں ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے سپیشلی ہمارے لیے قرآن پاک جیسی نعمت اتاری اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا اپنے لائف کا جو ہے وہ تائین کرتے ہیں اور جو قرآن پاک ہے فلسفہ حیات ہے پورا کا پورا قرآن شریف فلسفہ حیات ہے اور اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے فائدہ مند ہیں جیسے جیسے ہم قرآن شریف کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں قرآن شریف کا ہماری زندگی سورنی شروع ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت اتاری اور جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مسائل آتے ہیں مسائب آتے ہیں مشکلیں آتی ہیں تو ہم قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کو حل کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے شکر امدللہ کے رب تعالیٰ ہمیں جو ہیں وہ راستے سجھا دیتے ہیں اور روحانی علاج کے ذریعے سے ہم اس مسیبت مشکل اور ان مسائب سے نکل آتے ہیں جو کہ شیطان کے ذریعے کے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ بھی صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں نماز روزے کا احتمام نہیں کرتے اور بس ایک زندگی میں اپنی ہم کہتے ہیں کہ بس ہم لوگ ہر وقت انجوائیمنٹ کریں تو ایسا نہیں ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نظریں لگانے کے لئے اور سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ تو اس کا تو مشن یہی ہے نا کہ گھروں کے گھر برباد کرنے نیا بیوی کے زندگی برباد کرنی اور پھر وہ بہت زیادہ خوشی جو ہے بڑے ابلیس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک گھر برباد ہو جاتا ہے کیونکہ ایک گھر جب برباد ہوتا ہے نیا بیوی میں جب لڑائی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف وہ ان کی لڑائی نہیں ہوتی ان کی زندگی برباد ہوتی ہے ان کے بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے دو گھرانوں کی زندگی برباد ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ لڑکے کے گھر والوں پہ بھی جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے لڑکی کو چھوڑ دیا ہے اور لڑکی کے گھر والوں پہ بھی جاتے ہیں کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے استغفراللہ پتہ نہیں کیسی بچی ہوگی کیا ہوگا کیا ہوا ہوگا تو اس کا اثرات کیا ہوتا ہے کہ ان دولوں کی تو زدگی برباد ہوتی ہی ہوتی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہن بھائیوں کی بھی زندگیاں برباد ہوتی ہیں بچی کی بہنوں کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ بچی نہیں بس سکی تو اس کی بہنیں بھی کیسے ہوں گے حالکہ ایسا نہیں ہوتا ہر بچہ مختلف طبیعت کا حامل ہوتا ہے ایک ہی گھر میں سارے بچے ہوتے ہیں مختلف طبیعت کا حامل ہوتے ہیں سارے بچے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے اور لوگ نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اللہ رسول کا سہارہ لینا ہے قرآن کا سہارہ لینا ہے جس کے ذریعے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں بیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو صرف مجھ ہی سے مانگو اور میں ہی تمہارے مسائل حل کروں گا توبیرز اس لیے میں کہتے ہوں کیونکہ احتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم کھانے پینے کا احتمام کرتے ہیں اور اپنی زندگی سمارنے کے لیے احتمام کرتے ہیں اپنے گھر کو خوبصورت کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سمارنے کے لیے قرآن و حدیث کے ذریعے ہم احتمام کر کے اپنی زندگی کو سمار سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں بچوں کو بھی یہ بات کہنی چاہیے اور بچیوں کو بھی یہ بات کہنی چاہیے تو اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بیورس یہ صورت توبہ کی آپ کو آخری آیات جو ہیں نظر آ رہی ہیں یہ صورت توبہ کی آیات ہیں غالباً 127 یہ آیت ہے اور 11 پارہ ہے اس میں یہ آیت مجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آیت کا احتمام کرنا ہے اب کرنا کیا ہے اگر آپ بالکل چاہتے ہیں کہ ریزلٹ جو ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ آئیں اول تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تعداد نہیں چاہیے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے تو شادی کے جو سال ہوئے جتنے سال ہوئے اگر کوئی مسئلہ آنے والا ہے تو جتنے سال شادی کے ہو گئے اتنی مرتبہ آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے سورة توبہ کی یہ آیات پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ هَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَبَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہوا کر رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہمیں رب تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب اطا کی ہے جسے کہ ہم اپنے مسائل زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں جتنے شادی کے سال ہوئے ہیں نا پندرہ سال بیس سال دس سال پانچ سال دو سال تو آپ نے اتنی دفعہ اس آیت کا احتمام کرنا ہے دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اس کا احتمام کریں اور جن بچے اور بچیوں کے زندگی خراب ہو گئی ہے وہ اس آیت کا احتمام کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے کتنے گھرانے جو ہیں وہ بچ جائیں گے تباہی اور بربادی سے اور جو آج کل کا محول چل رہا ہے کہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے تو کیا کرتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ٹولرنس کی بھی طاقت رب دالہ دیتے ہیں اس لیے میں کہتی ہوں کہ دعاوں کا اتمام بیورز بہت ہی ضروری ہے اردگرد کے محول کی وجہ سے ظاہر ہے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے ایزا مسلم ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اگر کسی کا گھر بچ جاتا ہے تو اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر بچا لیتے ہیں کسی کی زندگی خراب ہونے سے بچا لیتے ہیں تو ویرز اگر آپ کو ویڈیو پسند آلے تو چینل کو سبسکائب کر دیں لائک کر دیں اور سب میں شیئر کر دیں تاکہ بہت سے گھرانے ہماری وجہ سے اگر کسی کا گھر بس جاتا ہے تو ہم اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ رب تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں بھی بچا لیں دوزک کی آگ سے بچا لیں اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے آنی سم آنی